اسلام علیکم میں ہوں شیف آشا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل فوڈی سکریٹرز اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فورنگ کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ریسپی فورن آپ تک پہنچ سکے ونٹرز سٹارٹ ہو گئے ہیں اور ہم ونٹرز میں آپ لوگوں تلیے لارہے ہیں ریسپیز ونٹر کی خاص ریسپیز جو آپ اپنے گھر میں تیار کریں اور انجوائے کریں تو آج میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے بہت ہی بہترین ریسپی جو کہ ہماری رواہیتی بیٹھے بن گئے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم اپنی اگر پرانی ڈیشے بنائیں اپنے گھر میں تو بچے بہت بزے سے شوق سے کھاتے ہیں تو آج میں آپ کو آٹے اور تل سے تیار کیے ہوئے لڈو آپ کے گھر میں بنانا بتاؤں گی کس طرح سے بناوں گی بہت ایزی سمپل ریسپی ہے یہ لڈو بہت ہی اچھے ہیں آپ کی ہیل کے لیے اور خاص کر آپ کے بچوں کے لیے آپ انہیں لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں پورے ایک دن میں جتنے بھی آپ کو کیلویز چاہیے ہوتی ہے آپ کے بچے کو تو وہ آپ کو مل سکتی ہے ایک لڈو میں تو آپ اسے برک فاسٹ میں بھی کھا سکتے ہیں لنچ میں بھی لے سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے ہیل کے لیے اور اس میں کیا کیا چیزیں جائیں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں بلکل دیڑنی کریں گے یہاں میں نے میٹرو سے گیا تھا گڑ جو کہ بہت ہی اچھا کالٹی کا ہے میٹرو کے ہر چیز بہت ہی اچھی کالٹی کی ہے وہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے تل بھی دیکھیں آپ یہاں میرے سامنے دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھے ساف ستریں ہیں اسے ساف کرنے کی زوت نہیں ہے اپنی کڑھائی کو گرم کریں گے اور اس طرح سے ہم اسے تھوڑا سا روست کر لیں گے تاکہ اچھا سا ارومہ آجائے ہمارے تل میں اور پھر ہم اسے تھوڑا سا سمس سے کیا کریں گے آدھی ہم لے لیں گے اور آدو کو ہم تیس لیں گے بارے یہاں ایک پاؤ تل لیے ہیں ساتھ ہی میں نے آٹا لیا ہے یہاں پہ ایک کلو آٹا ہے اور اسے بھی ہم روست کریں گے بہت اچھا سا رتنا روست کریں گے کہ اس کا بہت اچھا سا ارومہ آجائے کلر چینج ہو جائے اس سے کیا ہوگا کہ کچھا پندور ہو جائے گا پھر ہمارے لڈو تیار ہوں گے یہاں پہ میں نے کیا کیا تھا گرڈ میرے پاس یہ رکھا ہے بہت ہی اچھی کالٹی کا ہے میٹرو سے لائیں ہوں تو بہت ہی اچھا ہوگا اور لڈو بنانے کے لیے بہت ہی ضروری ہے گرڈ کے اچھا ہونا اس کا اوریجنل ہونا تو اس کے لیے میں نے ایک گرڈ لیا ہے اور یہاں پہ میں نے تیار کر لیا اس کا شیرہ گرڈ کا شیرہ تیار ہو گیا ہے گرڈ ڈالا تھا میں نے اس میں آدھا کلو گرڈ لیا تھا اور ساتھی میں نے آدھا کلو پانی شامل کیا تھا ہم اس میں چینی ایڈنگ کریں گے یہ خالص جو ہمارے پرانے روایتی میٹھ ہوتے ہیں اس میں وہی چیزیں جاتی ہیں جو کہ پہلے سے ہوتی ہیں اس میں چینی وغیرہ نہیں جاتی صرف اس میں گرڈ کا استعمال ہوتا ہے گرڈ سے ہم اس کا بنائیں گے لڈو تیار کریں گے شیرہ اتنا ہم گاڑا رکھیں گے کہ ہم جب لڈو تیار کریں تو اس کی بائنڈنگ بہت اچھی ہو جائے تو یہاں ہم کرتے ہیں تل کو روسٹ اور اس میں سے آدھے تل لے کے ہم دیس لیں گے تاکہ بہت اچھا سا ارومہ آئے ہمارے آٹے کی لڈو میں اور باقی کے جو تل فابیت رہیں گے وہ ہم ایٹ کریں گے جب ہم لڈو تیار کریں گے تو اوپر سے ہمیں تل دکھیں گے کہ ہاں یہ تل والے اور آٹے والے لڈو ہیں اور تھوڑا سا کیا کریں گے ہم اسے روسٹ اور پھر ہم کرتے ہیں اپنے آٹے کو اچھی طرح بھنائی اور اس کی بھنائی بہت ضروری ہے جب تک کہ خوشبو آپ کے پورے گھر میں نہ آ جائے بلکہ گھر میں کیا مہلے تک نہ آ جائے تو تب تک اس کی بھنائی کرنی ہے اس کا کچھا پرن دور کرنا ہے آٹے کا یہاں رہے ہیں ہمارے تل روسٹ بہت اچھا ارومہ آ رہا ہے اس کا اور سادھی ہمارا گھر سے تیار کیا ہوا شیرہ بھی تیار ہو رہا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے جیسے اس کا کلر چینج ہوگا ہم اس سے اتار لیں گے اور اپنا آٹا شامل کریں گے بنائی کے لیے آٹے میں بنائی کے لیے کوئی چیز نہیں ڈالتے ہیں نہ چھوٹی الائچی ڈالیں گے نہ گھی کا استعمال کریں گے سادھی اس کی بنائی ہوتی ہے خالی یہ تو روایتی میٹو ہوتے ہیں ہائل کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اس میں خالص چیزوں کا استعمال ہوتا ہے اس لیے ہائلڈی ہوتے ہیں اسے اپنے گھر میں بنائیں اور خاص کر بیٹر کی ریسیپی ہے تو بیٹر میں ایسے میٹھے میں خوشبو بہت اچھے ہوتے ہیں چو میٹھ سنگھ اچھے ہیں تو لڈڈو کیا لجنیا ہے اس لیے رہمک سمائے میں تلیساں مثимо ہے ہائل کے لیے بہت اچھے ہیں اچھی ہیں کیا نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے یہاں پر تل ہو گئے ہیں اچھی طرح بھون گئے ہیں ہم نے دیش آؤٹ اور پھر کیا ہوگا کہ ہم اس میں شامل کریں گے اپنا آٹا اس کی بھی بنائی بہت اچھے سے کرنی ہے یہاں پر میں نے ایک کلو آٹا لیا ہے اور اسے ہم کریں گے بنائی اس کی بہت اچھے سے یہاں تک کہ اس کا ارومہ آپ کے پورے گھر میں آئے اور اچھا سا کلر آجا ہے برون تو پھر یہ ہو جائیں گے تیار اس میں سے آدھے کیا کروں گی جو آدھے ہمارے تل ہیں ہم اسے پیس لیں گے بلکل باریک اور آدھے ہیں ہم اسے ثابت رہنے دیں گے اپ بلکل ایزی سمپل ریسے پی ہے تیار ہو گئی ہے تقریباً آل موسٹ کمپلیٹ ہے سف آٹا ہمارا بھوننا ہے ہم اس میں جو کہ میں نے گھڑکا شیرہ بنایا تھا تیار کیا تھا وہ ڈالیں گے تل دالیں گے اور اس کے لڈو تیار کریں گے یہاں ہمارا آٹا اچھی طرح بھون گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کتنا اچھا براؤن ہو گیا ہے ساتھ بہت اچھا اروما آ رہا ہے تو بلکل اب اس میں دیڑ نہیں کریں گے اور یہاں میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا تل بلکل باریک پیس لی ہے وہ ایک کپ اور جو ہمارے باقی بچے ہوئے تل تھے وہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں سارے کے سارے اس میں شامل کر دیتے ہیں تاکہ جو پیسے ہیں اس کا ایک اچھا سا ٹیسٹ آئے اور جو ثابت ہیں وہ ہمارے لڈو میں دیکھیں اب یہ بس کیا کرنا ہے اسے اچھی طرح میکس کرنا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا سا ہم گھڑکا پانی شامل کریں گے اور لڈو تیار کریں گے بہت کرم ہے تو اس کی تھوڑا اتیاز سے یوز کرے گا آپ ہاتھ جل جاتے ہیں اگر ہاتھ آپ کے زیادہ جل رہے ہوں لال ہو رہے ہیں تو چھنڈے پانی میں دے لیں پھر تیار کریں ل لڈو تو اس طرح سے یار اور ہم نے کر دیا ہے اس میں تل دال کے مکس اور ہم اپنا لیں گے پلیٹر جس میں ہم اپنے لڈو تیار کریں گے یہاں پہ شیرہ بنایا تھا ہم نے گھڑ سے وہ بھی اچھا گرم ہے اب ہم تھوڑا تھوڑا کیا کریں گے اس میں شیرے کو ڈالیں گے آپ کر سکتے تو تھوڑا سا بھی لے کے اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی اس میں سے یہ نکال لیں آٹا اور تل یہ آپ کے لئے سام رہے گا پھر اس میں شامل کریں گرم گرم شیرہ اتنا شیرہ شامل کرے گا کہ جسے لڈو تیار ہو جائیں اگر آپ کو لگے گا کہ ہاں تھوڑا سا پرابلم ہے تو ہم اس میں شامل کر لیں گے اور تو اسے کرتے ہیں مکس ہود کرم ہے تھوڑا سا کریں گے ہاتھوں سے مکس پھر ہم بنائیں گے اس کے ہاتھوں سے لڈو اس طرح سے کر لیتے ہیں اس طرح سے اسے اچھی طرح مکس کریں گے پھر اس کے ہاتھ کی مدد سے لڈو تیار کریں گے تھوڑا تھوڑا سا اس طرح سے لیتے رہیں گے اور ڈرائی کو بھی اچھی طرح مکس کریں گے اور یہ تھوڑا اس طرح سے جیسی ہو گیا ہے اسے تھوڑا سا ہاتھ سے کریں گے بہت کرم ہے یہ تھوڑا سا اعتیاس سے اور اس کے لڈو تیار کرتے ہیں اس طرح سے تھوڑا سا ڈرائی بھی لیتے رہیں گے اور یہ ہم نے لے لیا ہے مجھے اگر آپ کیا سائز رکھنا چاہتے ہیں کتنا بڑا لڈو کا سائز رکھنا چاہتے ہیں نارمل جو مارکٹ میں آتے ہیں دیسئے کہ بیسن کے لڈو آتے ہیں آپ اس کا بھی سائز رکھ سکتے ہیں اور اسے اس طرح سے بنانے تھوڑا سا اس طرح سے آپ کو اسے دبانا ہے تاکہ اچھی طرح بائنڈنگ ہو جائے اور پھر آپ اسے کریں اگر اسے اس طرح سے کریک آجائے تو کوئی بات نہیں دوبارہ سے لے اور اسے اس طرح سے جوڑ لیں اور پھر اس کے بعد اسے اس طرح سے دبانا ہے اونلیو کی مدد سے آپ اسے جتنا پریس کریں گے بہتنا اس میں اچھی بائننگ ہوگی اور یہ جوڑ گیا ہے دوبارہ سے کیونکہ ڈرائی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اسے اس میں کریک آ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں کوئی شیو نہیں ہے دوبارہ سے اٹھائیں اور تھوڑا سا اس طرح سے بہت گرم ہے تو ہاتھ جب جل رہا ہوگا پھر اس کے بعد ہم تیار کریں اس طرح سے پریس کریں اور یہ تیار کریں گرم گرم ہے گرم گرم میں ہی آپ اسے لڈو تیار کر سکتے ہیں اگر آپ تھنڈا کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے لڈو تیار نہیں ہوں گے اس میں کریک آ جائے گا اور وہ آپس میں نہیں جڑیں گے تو اسے اس طرح سے آپ کو گرم گرم لینا ہے اور اسے آپ کو تیار کرنا ہے تھوڑا سا اس طرح سے دبا دبا کے پریس کریں اچھی طرح تاکہ بائنڈنگ ہو جائے آپ کے لڈو کی بہت ہی ہیلڈی ہوتے ہیں آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیے گا اس طرح سے سائز میں نے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا ہے آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سائز کے بنانا چاہ رہے ہیں اس طرح سے ہم اور تیار کرتے ہیں تھوڑا سے اس میں آٹا اور شامل کریں گے آٹا اور دل سوار آٹا لے لیتے ہیں ساتھ ہم اس میں ملائیں گے اپنا شیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سٹیمیٹس کی نکل رہی ہے اس لئے بہت اتیاد کریں تھوڑا سا پہلے سپون سے ملائیں سپون کی مدد سے اچھی طرح جب مکس ہو جائے تو پھر اس کے لئے دو تیار کریں گے ہم ہاتھ سے بس اتنا مکس کرنا ہے کہ بائنڈنگ بہت اچھی ہو جائے یہ دیسی تیار ہو رہا ہے اب ہم اسے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اور اس طرح سے دیکھتے ہیں ہمیں لگ رہا ہے نئی ہونی بائنڈنگ تو ہم اس میں شیرہ اور اٹھ کر دیں گے تاکہ بہت اچھی سی بائنڈنگ ہو جائے اس طرح سے بس اسے اچھی طرح مکس کر رہے ہیں جتنا بھی سائیڈوں میں ڈرائی ہے اسے اچھی طرح اس میں کور کریں گے اور پھر اس کے طرح تیار کریں گے ہم لڈو یہاں پہ ہم تیار کر چکے ہیں تین تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تھوڑا سی بس احتیاط لیکن ان چیزوں میں مہنہ ضرور ہوتی ہے لیکن فائدے مند بہت ہیں یہ ہیل کے لئے بہت اچھے ہیں تو اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس طرح سے اس کے لڈو تیار کریں چلدی چلدی تیار کرتے ہیں اس کے لڈو کیونکہ ہمارا گھر ایک سا ٹھنڈا ہو جائے اور آپ کے لڈو نہ بنیں تو آپ اس میں اور شیرے کو گرم کریں اور پھر اس کے بعد آپ اس کے لڈو تیار کریں تو یہاں ہمارے سارے لڈو تیار ہو گئے ہیں اس رائے سی پی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا یہاں مجھے دیں اجازت اپنا اور اپنوں پیاروں کا بہت خیر رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی